مریم نواز کا پنجاب بھر میں سیف سٹی بنانے کا اعلان سیف سٹی کے باعث سمن و امان کے قیام میں بہتری آئی آئندہ چند ماہ میں اٹھارہ شہروں میں سیف سٹی بنائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب کہا کہ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے پنجاب ترقیمی لیڈ کر رہا ہے اور خدمت میں بھی ریکارڈ بنائے گا حکومت عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشہ ہیں کسانوں کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے کا عظم وزیراعلا مریم نواز نے زرائی ٹیو ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی 25 اکر آرازی کے مالک کا کاشٹ کار پروجیکٹ کے اہل ہوں گے پروجیکٹ کے لیے کاشٹ کار کو صرف 33 فیصد ادائیگی کرنا ہوگی مریم نواز کی ڈیجیٹل فارمرز کے لیے بھی خصوصی پیکش تیار کرنے کی ہدایت ٹماتر پیاس میں دیگر ضروری سبزیوں کی سپلائی منجمنٹ کا پائے دار سسٹم واضح کرنے کا حکم سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر دوران ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازم کے اہل خانہ اب نوکری کو اہل نہیں ہوں گے پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی ملازمت سے متعلق رول سترہ اے کو ترمیم کر دی رول سترہ اے کے تحت سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں بیوی یا بچوں میں سے کسی ایک کو ملازمت دی جاتی ہے پنجاب میں نئے بھرتی ہونے وارے سرکاری ملازمین کو پینشن بھی نہیں ملے گی پنجاب حکومت نے پینشن رولز میں بھی ترمیم کر دی ایسینڈ جی اے ڈی کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری سرکاری ملازم پینشن فرنڈز میں رقم جمع کروائے گا رقم پینشن فرنڈز میں انویسٹ کی جائے گی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا احتجاج روکنے کے لیے پولس ان ایکشن شہر کے ستر سے زائد مقامات اور موٹر وے پر کاروائیاں پولس نے دونوں جماعتوں کے ڈیر سو کارکنوں کو پکڑ لیا ساندھا گلشن راوی سے پی ٹی آئی کے گیارہ کارکنوں کو حراست میں لیا گیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے گھر پر بھی پولس کا چھاپا لیاقت بلوچ کے اسلام آباد ہونے کی وجہ سے گرفتاری نہ ہو سکی ساندھا گلشن راوی کے پکوان سینٹرز اور ساؤنڈ سسٹم سینٹرز پر بھی چھاپے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج موفر کر دیا پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافس محکمہ داخلہ نے پنجاب میں جلسہ جلوس رینیوں دھرنوں اور احتجاج پر پامندی لگا دی پابندی کا اطلاق جمعہ 26 جولائے سے اتوار 28 جولائے تک ہوگا پابندی کا اطلاق تہشتگردی کے خطرات کے پیشے نظر کیا گیا پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درامت شکینی بنائے کی اور دفعہ 144 تہشتگردی کے پیشے نظر لگائی گئی قانون کے خلاف پرزی پر سختی سے نمٹا جائے گا وزیر اطلاق پنجاب اسما بخاری کا بیان کہتی ہے کہ احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں جیرن بنانے کی حرکز اجازت نہیں دی جائے گی اڈیالا جیل میں بیٹھے کہتی کا مشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے